آکا اشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آدھا خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ رحمان پہلے اس وقت کی اہم خبریں حکومت نے اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے تمام لوگوں کو کوویڈ انیس ٹھیکہ لگانی کی اجازت دے دی ہے مزیراعظم مرن موڈی نے ویکسین کو کرونا کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار قرار دیا ہے انہوں نے ڈاکٹروں پر زور دیا کہ وہ ٹیکہ لگوانے کے لیے مریضوں کی حاصلہ افضائی کریں مرکز نے کرونا کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر اپنے عوضے داروں کی دفتر میں حاضری سے متعلق نئے رہنما خطوط جاری کیے ہیں قومی داروں حکومت میں چھے دن کا لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے بی جے پی کرونا وائرس انفیکشن کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مغربی بنگال میں بڑی ریلیاں اور عوامی جلسے منقب نہیں کرے گی اور آئی پی آل کرکٹ میں چھے نئی سوپر کنگز نے راجستان رائز کو پیتالیس رن سے شکر دی جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک میں کوویٹ کے معاملات پھر سے بڑھنے لگے ہیں سامین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ بڑھیں ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں اور پیتالیس سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگ کسی پسوپیش کے بغیر ٹیکہ لگوائیں محفوظ رہیں اور یہ تین آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص تھیان دیں اب خبریں تفصیل سے اب پہلی مئی سے اٹھارہ سال یا اس سے زیادہ کی عمر کے ہر شخص کو کوویٹ انیس کا ٹیکہ لگایا جائے گا مرکزی حکومت نے کل کوویٹ انیس ٹیکہ کاری کی تیسرے مرحلے کی حکمت عملی میں ٹیکہ کاری میں تیزی لانے کا اعلان کیا اس کا فیصلہ وزیراعظم نرین موڈی کی صدارت میں ایک میٹنگ میں کیا گیا اس مرحلے میں ٹیکہ کاری پہلے کی طرح ٹیکہ کاری کے سرکاری مرکزوں میں حفظان سیحت کے برکروں صفحے اول کے برکروں اور پیتالیس سال سے زیادہ عمر والے افراد سمیت تمام اہل لوگوں کو مفتی کے لگائے جائیں گے اس مرحلے کے دوران ویکسین بنانے والی کمپنیاں اپنی ماہانہ پیداوار کے پچاس فیصتی کے مرکزی حکومت کو سپلائی کریں گی اور وہ باقی پچاس فیصتی کے ریاستی حکومتوں یا کھلی مارکٹ میں فروض کرنے کے لیے آزاد ہوں گی ویکسین بنانے والوں کو ویکسین کی قیمت پہلے سے تیہ کرنی ہوگی اور اس قیمت پر یہ ویکسین ریاستی حکومتوں اور کھلے بازار میں دستیاب ہوگی پرائیوٹ اسپتالوں کو کوویڈو نیس ویکسین کی سپلائی مارکٹ کے لیے دستیاب پچاس فیصت سپلائی سے خرید کر حاصل کرنی ہوگی مزید تفصیل ہمارے نامانگار سے میٹنگ کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ حکومت ایک سال سے ادھا مدت سے سخت محنت کر رہی ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ زیادہ زیادہ بھارتی شہریوں کو کم سے کم وقت میں ویکسین مل سکے انہوں نے مزید کہا کہ بھارت میں لوگوں کی ٹیکہ کاری دنیا میں سب سے تیز رفتار سے کی جا رہی ہے اور ملک اور زیادہ تیزی کے ساتھ ٹیکہ کاری کو جاری رکھے گا مرکزی حکومت اپنے حصے کی ویکسین سے انفیکشن کے پھیلنے کی رفتار اور تعداد کی بنیاد پر ریاستوں مرکز کے زیر انسام علاقوں کو ویکسین مختص کرے گی یہ تمام ٹیکہ کاری ٹیکہ کاری کے قومی پروگرام کے طور پر کی جائے گی دلی سے آنت کمار کی ریپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں محمد عظم وزیراعظم نے دوسرے اور تیسرے درجے کے شہروں میں وسائل کو بہتر بنانے کی کوششوں میں تیزی لانے پر زور دیا ہے کیونکہ کوویڈو نیس وبا ان علاقوں میں تیزی سے پھیل رہی ہے انہوں نے ڈاکٹروں پر زور دیا کہ وہ ان شہروں میں کام کرنے والے اپنے ساتھیوں سے رابطے قائم کریں اور انہیں آن لائن سلا مشورہ دیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ پورے پروٹوکول پر درست طریقے سے عمل ہو رہا ہے کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ملک بھر کے ڈاکٹروں کے ساتھ کوویڈو نیس اور ٹکاکاری میں پیش رفت کے معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے ان پر زور دیا کہ وہ لوگوں کو کوویڈو نیس کے علاج اور اس کی روک تھام کے بارے میں مختلف افواہوں کے بارے میں بتائیں انہوں نے مزید کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ اس مشکل وقت میں خوف کا شکر نہ ہوں جناموڈی نے کہا کہ اس کے لیے مناسب علاج کے ساتھ ساتھ اسپتال میں داخل مریضوں کی کانسلنگ پر بھی زور دیا جانا چاہیے وزیراعظم نے ڈاکٹروں کی اس بات کے لیے حوصلہ افضائی کی کہ اگر کوئی امرجنسی نہیں ہے تو اس صورت میں دوسرے امراض کے لیے ٹیلی میڈیسن کا استعمال کریں جناموڈی نے کہا کہ کرونا وائرس کے خلاف لڑائی میں ٹیکہ کاری سب سے بڑا ہتھیار ہے انہوں نے ڈاکٹروں پر زور دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مریضوں کو ٹیکہ لگوانے کے لیے حوصلہ افضائی کریں میٹنگ کے دوران ڈاکٹروں نے کوویڈ انیس وبا سے نمٹنے میں اپنے اپنے تجربات بیان کیے انہوں نے اس بارے میں بھی بتایا کہ وہ کس طرح حفظان سہت کے ڈھانچے کو بہتر بنا رہے ہیں انہوں نے وبا سے نمٹنے میں وزیراعظم کے قیادت پر انہیں مبارک بات بھی دی وزیراعظم گرین موڈی نے عدویات کی سنت پر زور دیا ہے کہ وہ عدویات اور ضروری طبی ساز و سامان کی بلا رکاوٹ سپلائی کو جاری رکھنے کے لیے سپلائی چین کو خوش اسلوبی سے جاری رکھنے کو یقینی بنائیں انہوں نے لوجسٹک اور نقل و حمل جیسی سہولیات کے لیے حکومت کی مدد کی بھی پیشکش کی وزیراعظم نے یہ بات ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے دبا سازی کی سنت کے لیڈروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہی وزیراعظم نے عالمی وبا کے خلاف لڑائی میں عدویات کے سیکٹر کے اہم رول کی ستائش کی انہوں نے فارما سنت کی اس بات کے لیے تعریف کی کہ وہ اس مشکل وقت میں بھی پوری طرح کام کر رہی ہے وائرس کی دوسری لہر آنے اور مریضوں کی تعداد میں اضافے کو جاگر کرتے ہوئے جناب موڈی نے کئی ضروری عدویات کی پیداوار بڑھانے کے لیے فارما سنتی کوششوں کی توصیف کرتے ہوئے ریم دیسیور جیسے انجیکشنوں کی قیمت کم کرنے کے لیے ان کی ستائش بھی کی وزیراعظم موڈی نے کہا کہ فارما سنت کی کوششوں کی وجہ سے ہی آج بھارت کو دنیا کی فارمیسی کہا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ عالمی وبا کے دوران دنیا کے دیر سو سے زیادہ ملکوں کو ضروری دوائیں فراہم کی گئی ہیں گجرات حکومت نے اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے نوجوانوں کو ٹیکہ لگانے کے مرکز کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اس فیصلے کے لیے وزیراعظم نرین موڈی کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے گجرات کے وزیراعلا بیجے روپانی نے کہا ہے کہ ویکسین نوول کرونا وائرس کے خلاف انتہائی معصر ہتھیار ہے عملے اور تربیت کے محکمے ڈی او پی ٹی نے کوویڈ اونیس کی صورتحال کے پیش نظر مرکزی حکومت کے وزارتوں اور محکموں سختی سے عمل درامت کے لیے رینما خطوط جاری کیے ہیں یہ رینما خطوط فوری طور پر نافذ ہوں گے اور اس مہینے کی تیز تاریخ تک یا مزید احکامات تک نافذ رہیں گے ان رینما خطوط کے مطابق انڈر سیکریٹی ایس کے برابر کے عودے داروں اور اس سے کم سطح کے عودے داروں کے دفتر میں حاضری کو ان کی موجودہ تعداد سے آدھا کر دیا گیا ہے سیکریٹی اور محکمے کے سربرا عودے داروں کی حاضری کو منذبت کر سکتے ہیں اور انتظامی بنیاد پر اس زیادہ عودے داروں کو دفتر آنے کی ہدایت دے سکتے ہیں اس تعلق سے ڈیپٹی چارٹ تیار کیا جا سکتا ہے اس میں مزید کہا گیا ہے کہ ڈیپٹی سیکریٹی کی سطح کے یا اس سے عالی عودے داروں کو سبھی کو ریگولر بنیاد پر دفتر آنا ہوگا دفتر آنے والے سبھی عودے داروں کے لیے کووٹ سے متعلق تمام ذابطوں پر سختی سے عمل کرنا ہوگا جس میں ماسک لگانا، ایک دوسرے سے فاصلہ پر قرار رکھنا، سینیٹائزر کا استعمال کرنا اور سابون سے بار بار ہاتھ دھونا وغیرہ شامل ہے ڈیلی سرکار نے کرونا وائرس کے معاملات میں تیزی کے ساتھ اضافے کو روکنے کے خاطر قومی راجدھانی میں چھے دن کے لیے لوگ ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ڈیلی کے لیفٹینن گورنر کے ساتھ میٹنگ کے بعد وزیرعالہ ارون کیجریوال نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ لوگ ڈاؤن کل پیر کی رات دس بجے سے اگلے ہفتے پیر کی صبح پانچ بجے تک جاری رہے گا انہوں نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران ضروری خدمات سے وابستہ لوگوں اور امرجنسی صورتحال کا سامنا کرنے والے افراد کو مجازد دستاویزات پیش کرنے پر عام و درفت کی اجازت ہوگی ضروری خدمات کھانے پینے کی خدمات اور طبی خدمات جاری رہیں گی شاریوں کے اجتماع میں محض پچاس لوگوں کی اجازت ہوگی جبکہ آخری رسوم سے متعلق اجتماع میں محض بیس افراد کی اجازت ہوگی سبھی پرائیوٹ طبی اہلکار جیسے ڈاکٹرز نرسنگ اسٹاف مجاز شناختی کار پیش کرنے سے مستفنہ رہیں گے ڈلی میٹروں اور پبلک بسیں جیسے پبلک ٹرانسپورٹ پچاس فیصد کے ساتھ بیٹھنے کی گنجائش کے ساتھ جبکہ آٹو ای رکشہ کو دو سواریوں کے ساتھ چلنے کی اجازت ہوگی ہوای اڈے ریلوے سٹیشنوں اور بس اڈوں سے سفر کرنے والے افراد کو مجاز ٹکٹ دکھا کر جانے کی اجازت ہوگی جبکہ میڈیا حکام کو اپنا مجاز شناختی کار دکھانا ہوگا ضروری اشیاء کے نقل و حمل پر ریاستوں کے اندر اور ریاستوں کے درمیان کوئی پابندی نہیں ہوگی کوویڈو نیز کی جانچ کرانے کے لیے جانے والے افراد کو مجاز شناختی کار کے ساتھ جانے کی اجازت ہوگی مذہبی مقامات کو بھی کھولا جا سکتا ہے لیکن وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی مزید تفصیل ہمارے نامانگار سے قومی دار الحکومت میں کورونا وائرس انفیکشن پھیلنے کی چرہ نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں کل پچیس ہزار سے زیادہ نئے معاملات درج کیے گئے اور شہر میں صحت مراکس کو کئی ضروری طبی سپلائی کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے البتہ دلی حکومت نے اضافی بستر طبی آکسیجن کی سپلائی اور عدویات کے بندوبست کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کر دیا ہے اس کے علاوہ کئی اسکولوں شادی گھروں اور اسپورٹس کمپلیکس کو کوویڈ دیکھ بھال کے مراکس میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہ سینٹر کوویڈ مریضوں کے لیے اضافی بستروں کی سہولت فرہم کریں گے دلی سے بھوپیندر سنگھ کی ریپورٹ کے ساتھ سبرنامے کے لیے وسیم احمد اتر پردیش حکومت نے کہا ہے کہ ریاست میں لوگڈاؤن کی کوئی ضرورت نہیں ہے الاباد ہائی کورٹ نے کل ریاستی حکومت کو ہدایت دی تھی کہ پانچ شہروں میں لوگڈاؤن نافذ کیا جائے ان میں لکھناؤ کانپور، واراناسی، پریاغ راج اور گرکپور شامل ہیں چھتیس گھر میں آج سے مزید دو ازلہ سکمہ اور کونڈا گاؤں میں لوگڈاؤن کے ساتھ پوری ریاست کے اٹھائیس ازلہ میں لوگڈاؤن نافذ ہو گیا ہے یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے کوویڈ انیس کے پیش نظر بی جے پی مغربی بنگال میں بڑی ریلیاں اور عوامی جلسے منقض نہیں کرے گی وزیراعظم نرین موڈی اور دیگر سینئر لیڈر بھی ریاست میں چھوٹی میٹنگوں سے ستاب کریں گے جن میں زیادہ سے زیادہ پانچ سو افراد ہوں گے پارٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ تمام عوامی میٹنگیں کھلے مقام پر منقض کی جائیں گی اور کوویڈ انیس کے رہنما خطوط پر عمل کیا جائے گا پارٹی نے ریاست میں چھ کروڑ ماسک اور سینیٹائزر تقسیم کرنے کا حدب بھی مقرر کیا ہے کومرس اور سنت کے وزیر پیوچ گویل نے سٹارٹ اپ انڈیا سیڈ فنڈ اسکیم اس آئی ایس ایف ایس کا آغاز کیا ہے اس فنڈ کا مقصد سٹارٹ اپ کو مسنوعات کی تیاری اس کے نمونے کا فروغ مسنوعات کا تجربہ مارکٹ میں اس کے داخلے اور تجارتی طور پر اس کے قابل عمل ہونے کے تجربات کے لیے مالی امداد فراہم کرنا ہے بھارتی ریلوے کوویڈ انیس کے خلاف لڑائی میں آکسیجن ایکسپریس ٹرینے چلانے کے لیے تیار ہے ممبئی ڈیویجن نے کلام بولی مال گودام میں ویگن سے ٹینکروں کو اتارنے چڑھانے میں سہولت کے لیے ایک ریم تعمیر کیا ہے ساتھ خالی ٹینکروں کے ساتھ آر او سروس کل شام کلام بولی مال گودام سے ویشاہ کا پٹنم اسٹیل پلانٹ کے لیے روانہ ہوئی آئی پیل کرکٹ میں کل ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں چننائی سپر کنگز نے راجستان روائلز کو پیتالیس رن سے ہرا دیا راجستان روائلز نے ٹاوس جیتا اور چننائی سپر کنگز سے بلے بازی کرنے کو کہا چننائی نے مقررہ بیس اوبرس میں نو ویکٹ پر ایک سوٹھاسی رن بنائے جس میں سفیف دو پلیسس کے سترہ گیندوں میں تیتیس رن امباتی رائیو دو کے سترہ گیندوں میں ستائیس رن اور مہین علی کے بیس گیندوں میں چھبیس رن شامل ہیں راجستان کی طرف سے چیتن ساکاریا نے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا جبکہ کرس مورس نے دو ویکٹ لیے جواب میں راجستان روائلز کی ٹیم مقررہ بیس اوبرس میں نو ویکٹ پر ایک سو تیتالیس رن ہی بنا سکی جوس بٹلر نے پیتیس گیندوں میں سب سے زیادہ انانچس رن بنائے چھنڈے کے لیے مہین علی نے سات رن دے کر تین ویکٹ لیے اور انہیں مین آف دی میچ قرار دیا گیا سیم قیرن اور ربین رجا ڈیجا دونوں نے دو دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا آج چھنڈے کے ایم ایچی تمرم سٹیڈیم میں دہلی کیپٹلز کا مقابلہ شام ساڑھے سات بجے ممبئی انڈین سے ہوگا خبریں ہماری ویب سائٹ نیوزون اے آئی آر سلائش اردو پر بھی دسیاب ہیں اب اقبارات کے آئینی کے ساتھ ہیں محمد عظم شکریہ شابانہ رحمان رازدھانی سے شائع ہونے والے آج کے سبی اردو اقباروں نے وزیر آزم بنیدر موڈی کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا کہ کرونا سے پوری قوت سے لڑ رہے ہیں ہیلتھ ورکر روز نامہ پرتاب نے وزیر آزم موڈی کے اس بیان کو شہ سرقی بنایا ہے کہ یکم مئی سے اٹھارہ سال سے اوپر کے لوگوں کو لگے گا کرونا کا ٹیکہ روز نامہ راشتے سہارے نے جناب موڈی کے اس بیان کو بڑی سرقی کے ساتھ شائع کیا ہے کہ کرونا سے لڑائی میں ٹیکہ کاری سب سے بڑا ہتیار روز نامہ ہندوستان ایکسپریس کی ریپورٹ کے مطابق موڈی سرکار نے ریاستوں کو دیئے ڈیرھ کروڑ سے زیادہ کرونا ویکسین کے انجیکشن اس کے علاوہ آج کے تقریبا سبھی اخباریں دلی میں چھبیس اپریل تک مکمل لوگ ڈاؤن کی خبر کو بھی صفائے اول پر شائع کیا ہے جبکہ اخبار مشرق کے مطابق راجستان میں تین مئی کی صبح تک جاری رہیں گی بندیاں آج کے تقریبا سبھی اخباریں اردو کے مشہور نابین لگا ہے مشرف عالم زوکی کے انتقال کی خبر کو صفائے اول پر شائع کیا ہے اس کے علاوہ سابق وزیراعظم من محمد سنگھ کے کورونا سے متاثر ہو کر ایمز میں داخل ہون کی خبر بھی سبھی اخباروں میں صفائے اول پر ہے آخر میں اہم خبروں کی سرکیاں ایک بار پھر حکومت نے اٹھارہ ساتھ سے زیادہ عمر کے تمام لوگوں کو کوویل انیس ٹیکہ لگانے کی اجازت دے دی ہے وزیراعظم نرین موڈی نے ویکسین کو کورونا کے خلاف سب سے بڑا حتیار قرار دیا ہے انہوں نے ڈاکٹروں پر زور دیا ہے کہ وہ ٹیکہ لگوانے کے لیے مریضوں کی حوصلہ افضائی کریں مرکز نے کورونا کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر اپنے عودے داروں کے دفتر میں حاضری سے متعلق نئے رہنمہ خطوط جاری کیے ہیں قامی دار الحکومت میں چھے دن کا لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے بی جے پی کورونا وائرس انفیکشن کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مغربی بنگال میں بڑی ریلیاں اور عوامی جلسے منقب نہیں کرے گی اور آئی پیل کرکٹ میں چین نئی سوپر کنگز نے راجستان روائلز کو پیتالیس رن سے شکر دی اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا